موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اخترائی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے آئی ٹی ہب کا خیام فیس بک بوسٹ یو بزنس پروگرام سے کٹی آر کا خطاب حیدرباد کے بجائے کریم نگر کو سمارٹ سٹیز کی فیرس میں شامل کیا جائے مرکزی وزارت شہری ترقیات کو وزیراعلہ کا مکتوب شہر میں برقی قلعہ سے نمٹنے کے لیے گیارہ سب سٹیشنوں کی منظوری صدر مجلس کی مسلسل نمائندگیوں کے بعد حکومت کے احکام اور حلقہ سملی چار منار میں دس کروڑ انچالیس لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا اکبر اوے سی کے ہاتھوں افتتہ سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب آئی ٹی کے وزیر کے تارک رمراو نے کہا ہے کہ نئی سونچ اور عظم رکھنے والوں کے لیے آئی ٹی ہب خائم کیا گیا ہے فیس بک بوسٹ یور بزنس پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حوصلہ من اور عظم رکھنے والوں کے لیے ٹی ہب ایک بہترین پلیٹ فارم ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت آئی ٹی پولیسی کے ساتھ انکیوبیشن پولیسی بھی تیار کرے گی اور اس شعبے میں سنتکاروں کو بالخصوص قواتین کو بھی خصوصی موقع فراہم کیے جائیں گے کے تارک رامراؤں نے کہا کہ تلنگانہ کی نئی سنتی پولیسی کے تحت پندرہ دنوں میں نئی سنت کو منظوری دی جا رہی ہے جس سے دیکھتے ہوئے حیدرباد میں بڑے پیمانے پر سنتیں قائم کرنے کے لیے کمپنیز آگے آ رہی ہیں شہر میں برخی کی قلت اور لوڈ وغیرہ کے مسئلے کے ایک سوئی کے لیے صدر مجلس و رکنے پارلیمنٹ ہیدرباد کی مسلسل نمائندگیاں سمراور ثابت ہوئی ہیں حکومت نے گیارہ برخی سبسٹیشنوں کے خیام کو نہ صرف منظوری دی ہے بلکہ درکار ارازیات بھی برخی شعبے کے حوالے کر دی ہیں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے بتا کہ ملک پیٹ گورنمنٹ پریس میں تین ہزار گز زمین محکم برخی کے حوالے کی گئی ہے اور اس کے لیے درکار احکام بھی جاری کر دیے گئے ہیں انہوں نے بتا کہ پچھتر کروڑ روپے کی لاغت سے ملک پیٹ میں دو سو بیس تینتیس کے بھی برخی سبسٹیشنز تعمیر کیا جائے گا اسی طرح دیگر دس سبسٹیشنوں کے خیام کے بعد برقی قلت کے مسئلے کی ایک سو ہی ہو جائے گی وزیرالہ کے چندر شکر راؤں نے مرکزی وزارت شہری ترقیات کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے حیدرباد کے بجائے کرینگر کو سمارٹ سٹی کی فرست میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے وزیرالہ نے حیدرباد کو سمارٹ سٹی میں شامل کرنے کے بجائے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی بھی درخواست کی وزیرالہ نے مرکزی وزارت شہری ترقیات کو بتا کہ شہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیس ہزار تین سو سکتر کروڑ روپیوں کی ضرورت ہے لیکن جیچمسی کو صرف سو کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے شہر کی ترقی ممکن نہیں ہے وزیرالہ نے اپنے مکتوب میں بتا کہ حیدرباد کی نفع آبادی کے لیے موثر سیوریج سسٹم نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حیدرباد جیسے میٹرو شہر کے لیے مرکزی حکومت کو نئی اسکیم کا آغاز کرنا چاہیے اور ضروریات کے مطابق فنس جاری کرنے چاہیے عظیم تر بلدیا حیدرباد کے انتخابات کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے ریاستی الیکٹورل آفیسر ناگیرڈی نے انتخابات کے سلسلے میں مختلف مہمجات کے اہدداروں کے ساتھ مشاورت کا بھی آغاز کر دیا ہے امکان ہے کہ جلد انتخابات کے لیے علامیاں جاری ہو سکتا ہے مختلف سیاسی جماعتیں بلد انتخابات کے لیے حکمت عملی کو خطیت دینے میں مصروف ہو چکی ہیں تیاریس بلد انتخابات کو اپنے وخار کا مسئلہ بنا چکی ہے جس کے لیے پارٹی کے خائدین مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ وہ جیچمسی پر تیاریس کا ہی قبضہ ہوگا انیس سو چھے آسی اور اس کے بعد جب کبھی بھی بلد انتخابات ہوئے مجلس کو بادشاگر موقف حاصل رہا ہے اور بلدیا پر مجلس کا دب دبا بھی برخرار رہا مجلس کے منتخابہ میرس نے شہر کی ترقی کے لیے کئی کارنا میں انجام دی ہیں اس بار جیچمسی کے ایک سو پچاس وارٹس میں سے ایک سو چھے وارٹس محفوظ قرار دیے گئے ہیں جبکہ چوالیس عام زمرے کے تحت رہیں گے بی سی کے لیے مختص پچاس وارٹس میں پچیس قواتین کے لیے اسی اسٹی کے بارہ وارٹس میں چھے قواتین کے لیے اور عام زمرے میں بھی چوالیس وارٹس قواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں علامیہ کی اجرائی کے بعد انتخابی سرگریوں میں غیر معاملی تیزی آنے کا امکان ہے یہ بات تہہ ہے کہ مجلس ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بلدیاں میں اپنے دب دبے کو برخرار رکھے گی غیر مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ سمیلی چار منار کے مختلف بلدی ڈیویجنس میں دس کروڑ انچالیس لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتہ انجام دیا جو مجلس کی تجاویز اور نمائدگیوں پر منظور و مکمل کروائے گئے ہیں مجال خارق نسملی سید احمد پاشا خادری مخامی ملسی زمداروں سابقہ عراقی نے بلدیا سرگرم کارکنوں و ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے نورخہ بازار داروشفا چورہا منڈی میرالم زہرانگر چوٹی شاہ میدان آلی جاک کوٹلا مدرس رحمانیا تلاب کٹا سلطان چاہی حری بولی چورہا اور مغلپورا پانی کی ٹناکی میں ان پی ٹو پائپ لائنس سی سی وو بی ٹی روڈز ایس ڈیبلو ٹرین حسار بندی آبی پائپ لائنس اور دیگر کئی ترخیاتی کاموں کا افتادہ کیا جو مللس کی نماندگی پر منظور کروائے گئے مخام عوام نے قائد مجلس کا پرچوش خیر مقدم کیا اور جگہ جگہ ان کی گلپوشی کی گئی موسیقی 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 کیے تھے نخیب ملت بیرس پر سعودی نے اسی صاحب صدر مجلس رکھنے پارلیمنٹ کی سرفرستی میں چار مینہ رسم جی ہرپے کے اندر قوہ وارپے کی منظوریاں حاصل کی گئی ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی تکمیل ہوگی یہ جو کام ان کو افتتہ ہوا یہ ٹینڈر بھی ہو چکے سینکشن ہوئے ٹینڈر ہوئے اور گتے جاروں کو ورک آرڈر بھی مل چکا انشاءاللہ جل سے جل وہ کام شروع ہوں گے ناہ وزیراللہ محمد محمود علی اور وزیر داخلہ ان نرسیمہ رڈی نے افضل ساگر منگوڑ بستی کے علاقے میں دو سو ستر ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کا سنگیب بنیاد رکھا اس موقع پر رکن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج کے علاوہ جی جمسی کمیشنر بی جناردن بھی موجود تھے ناہ وزیراللہ نے بعد میں وزیر داخلہ کے ہمراہ منگل ہارٹ کے علا بندہ علاقے میں دس ملین لیٹر پانی کے ذکر آب کا افتتہ بھی انجام دیا مجلس کے ارکون کانسل الطا فیدر رزوین اور مخام عبام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے کہا ہے کہ مجلس اردو میڈیم طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ کے تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی شہر کے خانگی اسکول کے سالانہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے احمد بلالا نے اسکول اور کالج کی ترقی کے لیے نیک تمناوں کا اثار کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اردو اکیڈمی کو اردو میڈیم مدارس کے طلبہ کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے احمد بلالا نے طلبہ کی کامیابی پر اساتیزہ کو بھی مبارک بات پیش کی تخریب میں موجود ناہ وزیراللہ محمد محمود علی نے کہا کہ تعلیمیداروں کی مدد کے لیے حکومت ممکن اغتماعات کر رہی ہے اور حدرباد میں تعلیم کے میار کو بہتر بنانا تلنگانا حکومت کا مقصد ہے اس مقصد پر سال دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ تک امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے سالہ رحملہ تعلیمی ٹرس کی جانب سے سرکاری اسکولز کے پرائمری شبے کے تقریباً دوہزار طلبہ میں تعلیمی امداد تقسیم کی گئی نرقی پھول باغ میں واقعے اویسی سکول میں خائد مجلس وسط نشین سالہ رحملہ ترس اکبر الدین اویسی اور ترسٹین اویسی کے خاتوں سکول بیکس کاپیاں کتابیں اور اسٹیشنری پر مشتمل تعلیمی امداد کی تقسیم عمل میں آئی مجلس کے مقامی ذمہ دار اور سابق رکھنے بلدیا سمد بن عبداد بھی اس موقع پر موجود تھے ملک میں ادم رواداری کے ماحول پر تنقیدوں کا سامنا کرنے والی بھارتیا جنتہ پارٹی کے ریاستی لیڈر اور سابق ڈی جی پی دینیش رڈی نے اپنی پارٹی کو روادار اور مجلس کو فرقہ پر از قرار دیا ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے دینیش رڈی نے کہا کہ مجلس اور ٹی ایرز کو اوٹ دینا جی چمسی کے لیے خطرے کے برابر ہے انہوں نے تلگو دشم اور بی جی پی اتحاد کو کامیاب بنانے کی اپیل کی بی جی پی لیڈر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دس سال کے دوران جی چمسی میں ہوئی بدنوانیوں کی وجہ سے ہی شہر کی ترقیت تھپ ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بی جی پی کا میئر بنتا ہے تو فنڈز کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے آندہ پدش اسمبلی کے سرمایہ جلاس کا ہنگاموں کے ساتھ آغاز ہوا ویجے والا کالمنی سیکس ریکٹ پر اپوزیشن وائس آر سی پی کے اتحاد کی وجہ سے کاروائی نہیں چل پائی ایوان میں وائس آر سی پی کے جگن مہانڈی نے اسکیام کے ایک ملزم کی وزیرالہ چندر بابونیڈو کے ساتھ موجود تصویر کے پوسٹر بھی دکھائے دوسری طرح تلوہ دشم کے ارکان نے بھی اسکیام میں وائس آر سی پی کے بعض خائدین کے ملوث ہونے کا الزام لگایا مسلسل چرغل کی وجہ سے کاروائی میں دو بار خلل پڑا جس کے بعد سپیکر سیوہ پرساد نے کاروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا وائس آر سی پی کی طرح سے کالمنی سیکیام پر مباحث کے لیے تحریک الٹوا پیش ہی گئی تھی جسے سپیکر نے مسترد کر دیا اسپیکر نے وائس آر سی پی کے دو ارکان اسمبلی شیوہ پرساد رڈی اور راما لنگش ورہ کو اہوان کی کاروائی کی فلم بندی کے لیے موجود کیمرے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی پاداش میں اہوان سے دو دن کے لیے ملتوی کر دیا ڈکھن میڈیکل کالیج اور اس سے ملخہ ادارہ جات کے ایم ڈی وخائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اویسی ہاسپیٹل میں ججید اور انتہائی اصری آلات سے لیس مختلف شعبجات کا افتتہ انجام دیا جو پیچیدہ امراض کی تشخیص کے لیے بیرونی ممالک جاپان فرانس امریکہ ہالینڈ اور جرمنی سے منگوائے گئے ہیں داروسلام ٹرس کے مولانا اکبر نظام الدین حسینی سید احمد پاشا خادری اور عبد المنیم حادی سیٹ کے علاوہ کالج و دواخانے کے ذمہ دار اس موقع پر موجود تھے جن اصری آلات کا افتتہ کیا گیا ان میں امراض شکم کی تشخیص کے لیے انڈوسکوپی بائوکیمسٹری سے متعلق معنیوں کے لیے آٹومیٹک مشین دماغ دل اور دوسرے آزا کے معنیوں کے لیے سی ٹی تری ڈی سکین پیچیدہ اور گہرے امراض کی تشخیص کے لیے ہائن اینڈ الٹرسون جلدی امراض کی تشخیص کے لیے اصری مشین اور خون کے مختلف معنیوں کے لیے اور جدید ایکس رے مشین شامل ہیں جو پانچ کروڑ پینٹیس لاکھ روپیوں کی لاغت سے منگ بائے گئے ہیں لال دروازے کے دلیت تبقی کے افراد کمیونٹی ہال کے لیے جگہ فرام کرنے کی درخواست لے کر دار اسلام پہنچے انہوں نے رکن اسملی احمد بلالہ سے ملاقات کیا اور بتایا کہ لال دروازے میں موجود سرکاری ارازی کو حکام نے اپنے خبزے میں لے لیا ہے اور برقی سبسٹیشن کے لیے جگہ محق میں برقی کے حوالے کر دی ہے جبکہ تقریباً انتیس سوگز زمین کے لیے صرف ایک سوگز پر وہ اپنے تہوار اور تخاری منعقد کرتے ہیں انہوں نے مجلسی خائدین سے درخواست کی کہ انہیں سوگز ارازی دلوائے جائے جس پر احمد بلالہ نے تیخون دیا کہ وہ یہ بات خائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علم میں لاکر سرکاری اوزدانوں سے نمائندگی کو یقینی بنائیں اول انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز ڈلی کے ڈاکٹرز کے وفت نے نیلوفر ہسپٹل میں سروں سے جڑیوی بہنوں وینہ اور وانی کا معنی کیا اس مقہ پر میڈا سے بات کرتے ہوئے ایمز کے نیروسرجن اشیس سوریا نے بتا کہ وینہ اور وانی کو ڈلی ایمز منتقل کیا جائے گا اور ان کے تفصیلی معنی کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا ڈاکٹر آشیش نے بتا کہ دونوں بہنیں صحت مند ہیں ان کا کہنا تھا کہ معاملہ دونوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کسی بھی طرح کے نقصان کے بغیر آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا مہدی پٹنم رائیتو بازار فٹپاہ تازرین نے پولیس راسانی کے خلاف در سلام پہنچ کر شکایت کی سادر مدیس بیرسر ایساد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن سمیلی نام پر لی جعفر حسین میراج نے تازرین سے ریتو بازار پہنچ کر ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سمات کی مجلس کے رکن سمیلی جعفر حسین میراج نے تازرین کو تیکھن دیا کہ وہ اس سلسلے میں پولیس حکام سے بات کریں گے اور مستے کی ایک سوئی کی جائے گی انہوں نے تازرین کو مشورہ دیا کہ ٹرافیک میں خلل پیدا کیے بغیر کاروبار کریں تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو والدین کو دھوکہ دے کر کالج کو ناغا کرتے ہوئے حکانوشی میں مصروف پندرہ طلبہ کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا انجین بولی کے علاقے میں غیر خانونی طریقے سے چلائے جا رہے حکا سنٹر پر جب پولیس نے دھاوا کیا تو پندرہ طلبہ جن میں کم عمر بچے بھی شامل تھے کالج بیکس کے ساتھ حکانوشی کرتے ہوئے پائے گئے ایڈیشنل ڈی سی پی بابراؤن نے بتایا کہ گزشتہ دو مہینوں سے حکا سنٹرز بلیٹس اور سنوکر پارلرز پر پولیس سلسل دھاوے کر رہی ہے انجین بولی میں واقعہ حکا سنٹر پر بھی طلبہ کے حکانوشی کے طلاع ملنے پر دھاوا کیا گیا تو نارانہ کالج سریچندرہ کالج اور او ایس کالج میں زیر تعلیم طلبہ حکانوشی میں مصروف آئے گئے بابراؤن نے بتا کہ ماباب علم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو کالج بھیجتے ہیں لیکن کالج کو نغا کرتے ہوئے اوخات گزاری کرنا ماباب کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ سرپرستوں کو بھی اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ انہیں اپنا مستقبل برباد کرنے سے بچا جا سکے بابراؤن نے بتا کہ حکا سنٹر چلانے والے شخص سید محمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے حکا پالل میں موجود سامان کو بھی ضبط کر لیا گیا بعد میں تحویل میں لیا گئے طلبہ کی ان کے سرپرستوں کی موجودتی میں کونسلنگ کی گئی اور آندہ سے ایسی سرگریوں میں ملوث ہونے پر سخت کاروائی کا بھی انتباہ دیا گیا ساؤزون میں دو مینے سے حکا سنٹرز اور بیلیٹ سنٹرز کو پر دعویٰ دال کے جتے بھی نو جان بچے ہیں یہ سنٹرز کا وانرز کو کام والنا کو سب کو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے آ رہے ہم مگر آج انجنر بولی میں ایک وکہ سنٹر کا کالیج کا بچے ایک پندرہ بچے اندرہ ہے بول کے میرے کو جو انفرمیشن ہے اس کو پر میں آکے چیک کر رہے تو پندرہ کالیج کا بچے کالیج ایک بیگنگوں ساتھ میں آکے وکہ پی رہے تھے وہ لوگ کو معلومات کر رہے تو وہ لوگ بڑھنا والا بچہ ہے بوین پلی پولیس نے خاتون کے ساتھ دس درازی کرنے کے الزام میں دو فراغ گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق گرفتار دفرا جو مہاراشرہ کے متوطین لاجو اور آکاش راجن جو پینے کے پانی کے پلانٹس پر کام کرتے ہوئے گھروں کو پینے کے پانی کے کینٹ پہنچاتے تھے ان دونوں نے جواہر کالونی کے مکان میں پینے کا پانی پہنچانے کے لئے داخل ہوئے اور گھر میں موجود خاتون کو تنہا دیکھ کر اس کے ساتھ دسترازی کی خاتون کی چیخ و پکار سن کر پولیسوں نے گھر میں داخل ہو کر راجو اور آکاش راجن کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے نربہ ایک کے تحت اکیز درچ کرتے ہوئے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے سری رام نگر واقع فصلانسر کے ایک مکان میں سرقے کی باردات پیش آئی ہے مکان کے مالک نے میڈا کو بتایا کہ اچار شمی کی رات گھر کے افراد خانہ کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کی لے گئے تھے گھر پہنچے تو سارخ مکان کی کھڑکی توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو کر علماری سے پندرہ ہزار روپے نگدرخم اور ایک سو پچاس امریکی ڈالر کا سرقا کر چکے تھے اس کے علاوہ وہ ایچ ایس بی سی کا ایک پلانک چیک بھی لے کر فرار ہو گئے ایس سلسلے میں ہمان نگر پولیس میں شکایت بھی درج کر آئی گئی ہے ایس او ٹی کے اہتداروں نے شامیر پیٹ کے علاقے میں دو ڈیزل کے ٹینکرز کو ضبط کر لیا تفصیلات کے مطابق ٹینکرز کے مالکان گیس کے تیل میں کیمیکلز ملا کر اس کا رنگ تبدیل کر کے ڈیزل کے نام پر فروغ کرتے تھے ایس او ٹی کے اہتداروں نے مصدقہ تلعہ پر دھاوا کر کے دونوں ٹینکرز کو ضبط کر لیا اور مزید تخیخات کے لیے انہیں شامیر پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں اخترائی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے آئی ٹی ہب کا خیام فیس بک بوسٹ یو بزنس پروگرام سے کے ٹی آر کا خطاب حیدرباد کے وجہ کریم نگر کو سمارٹ سٹیز کی فیرس میں شامل کیا جائے مرکزی وزارت شہری ترقیات کو وزیراعلا کا مکتوب شہر میں برقی قلعہ سے نمٹنے کے لیے گیارہ سب سٹیشنوں کو منظوری صدر مجلس کی مسلسل نمائدگیوں کے بعد حکومت کے احکام اور حلقہ سملی چار منار میں دس کروڑ انچالیس لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا اکبر اوے سی کے ہاتھوں افتتہ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ